حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث پاک ہے ینابیو المبدہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہماری اہل سنت کی یہ کتب ہے ان میں فرمایا کہ ارکال عسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی ما نفروک فی الناس الا کامسال سورة قل هو اللہ وحد فی القرآن کہ تیری مثال لوگوں میں نہیں ہے اگر ہے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تو ایسے ہی ہے ممتاز جس طرح قرآن کریم کی صورتوں میں سورة قل هو اللہ وحد نبی پاک مولا علی کی فضیلت بیان کر دے فرمایا کہ علی تیری شان ایسے ہی ہے جس طرح قرآن کی صورتوں میں سورة اخلاص سورة قل هو اللہ وحد من قرآہ مرتن فکعنما قرآہ سلس القرآن کہ جس نے اس صورت کو ایک بار پڑا اس نے تیسرا حصہ قرآن پڑھ لیا جس نے دو بار پڑا اس نے دو تہائی پڑھ لیا جس نے تین مرتبہ اس کو پڑھا اس نے گویا پورا قرآن پڑھ لیا اب آگے حصہ فرمایا فرمایا من احباکا بقلبہی تین حصوں میں علی پاک کی محبت کو تقسیم کیا ایک بار کسی نے پل هو اللہ پڑھی تو ایک تہائی کا سواب دو بار پڑھی تو دو تہائی کا تین بار پڑھی تو پورے قرآن کا اسی طرح فرمایا تیری حصہ بھی ایسی ہے من احباکا بقلبہی جس نے اپنے دل سے تیرے ساتھ محبت کی اس نے ایمان کا تیسرا حصہ پا لیا اس نے ایمان کا تیسرا حصہ حاصل کر لیا جس نے دل سے ساتھ محبت کی بندہ ذرا کمزور تھا بول نہیں سکتا تھا علی پاک کی فضیلت میں ذرا وہ گفتگو بس دل اس کا بارہ علی پاک کی محبت میں دھڑ گتا تھا تیسرا حصہ ایمان کا تو اس کو بھی مل گیا ومن احباکا بقلبہی و لسانہی اور جس نے تجھ سے محبت کی دل سے بھی اور زبان سے بھی اور اپنی محبت کا زبان سے اقرار بھی کرتا رہا اور علی 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 کے نعرہ بھی لگا اور لوگوں کو بتاتا رہا کہ میں علی والا ہوں جس نے دل سے کیا کہ اس نے تیسرا حصہ ایمان کا پا دی اور جس نے دل کے ساتھ اب زبان کے ساتھ بھی جہارے محبت کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں میں ہے غریب میں علی والا ہوں نبی پاک نے فرمایا دو حصہ ایمان اس کو بھی مل گیا اور اس کے بعد کیا فرمایا فرمایا ومن احباکا ومن احباکا اور جس نے دل اور زبان سے کر لیا فقط آخذا سلس یا ایمان اس نے پھر یہ دو تہائی حاصل کر لیا ومن احباکا بقلبہی ولسانہی ویادہی وہ دانگ سوٹے والا بندہ سی دو وہ کھڑا ہو جاتا تھا وہ تلوار نکال لیتا تھا وہ ڈٹ جاتا تھا اگر علی کے دشمن کی طبیعت درست کرنا پڑتی تھی تو کر لیتا تھا ڈٹ جاتا تھا اور وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا تھا وہ حضرت امار ابن یاسر کے اتباع میں کھڑا ہو جاتا تھا حضرت بیشم امار کی اتباع میں کھڑا ہو جاتا تھا ڈٹ جاتا تھا تو فرمایا پھر کیا ہوا دل سے بھی زبان سے بھی ہاتھ سے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے وَجَّمَعَ الْإِيمَانَ كُلُّهُ اس نے پورا ایمان ہی اپنے دل میں جمع کر دیا وَاللَّذِي بَعَسْعَنِي بِالْحَقِ نَبِيًّا فرمایا اے علی مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بے جا اگر یہ زمین والے تیرے ساتھ ایسے ہی محبت کرتے جس طرح آسمان والے کرتے ہیں میرے علی کی شان کے ڈنکے دیکھیں اگر یہ زمین والے آج مسئلہ ہے مولا کائنات کی محبت کا کہ علی علی کرنے سے بھی مسئلہ ہے پر میں اگر یہ زمین والے تیرے ساتھ یوں ہی محبت کرتے جس طرح آسمان والے کرتے ہیں یعنی ایک ہو کے تیرے محبت کرتے ہیں تیری محبت کا دم برتے لَمَّا عَذَّبَ اللَّهُ أَحَدًا مِّنْهُمْ بِنَّارِ پھر اللہ ان زمین والوں میں سے کسی کو بھی آگ کا عذاب نہ دیتے تو چلو بہارہان پتہ چلا کہ آگ کا عذاب ان کے لیے ہے جو علی پاک سے محبت نہیں کرتے ہیں اگر علی پاک کی محبت آگ کے عذاب سے چھٹکارے کیا باعث ہے اس حدیث پاک کی روح سے تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں التجاہ گزار رہے ہیں کہ مولا ہماری علی پاک سے محبت کو قبول فرمانے ہیں تو اللہ تعالی آج کی ہماری اس بزم کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے